اسلام علیکم ڈیر ناظرین میں ڈاکر عدنان احمد آپ کی فیضمت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس مشتمل ہوگی بیسٹ کورس آفٹر پری میڈیکل ان پاکستان کون کون سے ایسے کورس ہیں جو کہ آپ پری میڈیکل کے بعد جو ہے وہ افتیار کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو پہ ہم تین میجر ایشیوز پر یا تین میجر ٹاپکستان کونسے کورس ہیں تو ان میں بسکتے ہیں کون سے کورس ہے پورا کر سکتے ہیں اگر آپ میڈیکل کے optimوں کو کوئر کرکے کسی کی ہے تو آپ کے پاس کون کونھ سے کورس آویلیبل ہے اور اگر آپ میڈیکل آہ فیڈ میں بھی نہیں جانے کی بنائی ہے تو کون کون سے ایسے دیگری پروگرام installations عائیmacی میں جو بھائی جو کہ آویلیبل ہوتے ہیں تو کون کون سے ھٹیپلوم آپ کے پاس جو آپ کر سکتے ہیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس FSC کی بات کر رہے تو FSC Pre-Medical Faculty of Sciences FSC stands for Faculty of Sciences جو ہے وہ ایک دو سال کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم کے کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً تمام کالجز میں ایک کافر کیا جاتا ہے FSC Pre-Medicals کا مطلب ہے Pre-Initial Inter-Level Studies ہوتی ہے associated with the Medical Field یہ ایسی studies ہوتی جو آپ کی Medical Fields associated ہوتے جس میں آپ کو Pre-Medicals کے پہلے کچھ سکھایا جاتا ہے Medical field سے Initial جو آپ چیزیں وہ سکھائی جاتا ہے اب آپ کے ذہن میں کچھ سوال آرہے ہوں گے تو کیا اپنی Medical Student جو ہیں وہ اگر FSC کر لیتے ہیں تو کیا صرف وہ FSC کی فیلڈ سے ہی کوئی پردر پیلڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے لئے یا if they don't score the required merit marks اگر ان کو جو number چاہیے وہ نہیں آتے تو کیا ہوگا اگر can they just not go for a degree program and choose a course or diploma تو کیا وہ کوئی course اور diploma چوز کر سکتے ہیں اگر وہ degree program چوز نہیں کرتے اور وہ کون سا course یا diploma ہے جو وہ چوز کر سکتے ہیں آج بات کرتے ہیں جی آئی شروع کریں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ کون کون سے ایسے courses جو آپ Medical کی فیلڈ میں رہتے ہوئے کوئی جو چوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس جس کے لیے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے ایم ہوتا ہے objective سیٹ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے اس میں ہمیں خوش رہے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے بیچلر of medicine and bachelor of surgery mvbs کے دوسرے نمبر پر ڈاکٹر of pharmacy جو کہ میں خود اللہ اللہ فارماسیس ہوں ڈاکٹر فارمسی ہے میرا بھی course ڈاکٹر فیزیکل therapy ڈی پیٹی ڈاکٹر ویٹری and medicine sciences ہوتا ہے bachelor of dental surgery medical laboratory technology biotechnology nanotechnology microbiology ان سب پہ آگے جا کے میں بات کریں psychology biomedical engineering nursing biogenetics bhms intensive care and biochemistry bachelor of medicine and bachelor of surgery mvbs کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ medical science related شہے ہو با ہے جس میں medical سے related knowledge جو ہے وہ آپ کو provide کیا جاتے ہیں ڈاکٹر of pharmacy جو ہے وہ pharmaceutical care یا pharmaceutical چیزوں سے related professional course ہے جو کہ hecp ڈی سی اور pcp 3وں سے کیا ہوتا ہے authorized course پھر آتا ہے bachelor of science جس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ کورس کو سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس بیسی ماتھمیٹکس فیزیکس ہے زولوجی ہے کیمیسٹری ہے باٹنی ہے اس طرح کے جو کورس ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے ڈاکٹر فیزیکل تھرابی ڈی پیٹی ڈاکٹر فیزیکل تھرابی دے جو ہے وہ اس فیڈ میں ایک فیزیکل تھرابی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی فیزیکل مومنٹس جو کہ جو ڈیشوز ہوتے ہیں جو مسکولر ڈیس آرڈرز سے ڈیلیٹر ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ وغیرہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کٹیگری میں آجاتا ہے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن اینیمالز کی ادوائیات سے متعلق ہے انیمالز کی بیماریوں سے متعلق کتنی بھی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن میں آتی ہے بیچلر آف دینٹل سرجری میں دانت اس کا علاج اس کی سرجری وگر ایسی چیزیں ریلیڈیڈیڈر ہوتے ہیں پھر آتا ہے بی ایس ایم ایلیٹی یہ کافی ایک بھرتی اس کو کا جس میں آپ کو میڈیکل فیلڈ میں جتنے بھی ایکوبمنٹس استعمال ہوتے ہیں جتنے بھی آپ تیسٹ پرفارم کرتے ہیں لیب تیسٹو یا کوئی بھی تیسٹ جو میڈیکل فیلڈ میں پرفارم کیے جاتے ہیں ان کے متعلق جہو اگاہی دی جاتے ہیں کافی کچھی ہے جو ہے وہ یہ بھی ہمارے پاس برانچ ہے جس میں آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں different hospitals بھی اس کو آفر کرتے ہیں اور different universities بھی کہ کرتے ہیں اس پروفیشنل پروگرام کو آفر کرتے ہیں پھر آتا ہے بی ایس بائیو تکنالوجی جو ہے اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے living organisms کو استعمال کرتے ہوئے فائدے کی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ بنای جاتے ہیں یہ بائیو تکنالوجی بھی ایک کافی اچھی فیلڈ ہے نینو تکنالوجی اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے نینو پارٹیکلز کو physics chemistry بائیو تینوں چیزوں میں استعمال کر کے کچھ نہ کچھ بہتری کے لیے جو ہے وہ چیزیں استعمال تو یہ بھی کافی ایک کو بڑھتا ہوا ہمارے پاس scope ہے اس کے بعد مایکرو بائیولوجی میں چھوٹی چیزوں بیکریہ بغیر سے بغیرہ پر study ہوتا ہے جو ہے مایکرو بائیولوجیسٹ آپ بنتے ہیں اس میں جو ہے مایکرو آرگنیزم کو study کیا جاتا ہے تو یہ مایکرو بائیولوجی ہمارے پاس psychology ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو student ہوتا ہے وہ کو نیوالوجیکل سائنسز کو study کرتا ہے اور انڈویجوال بہیویر کو treat کرنے کے طریقے ہوتا ہے ان کو دیکھتا ہے بائیو میڈیکل انجیننگ میں کیا کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی بائیو میڈیکل ایکوپمنٹ سستعمال ہوتے ہیں ان کی منٹینرز ان کا ریپیئر اور جتنے بھی میکینیکل سپورٹ جو ہے وہ ریکوائید ہوتی مشین کو یوز کرنے کے لیے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو بائیو میڈیکل انجیننگ بھی کافی چیزی ہوئے برانچ ہے اس کے بعد آتا ہے نرسنگ نرسنگ میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کو as a health care professional helper کے طور پر اس میں male nursing بھی ہوتا ہے female nursing بھی ہوتا ہے یہ four years کا course بھی available ہوتا ہے اور technicians کے course بھی جو end پہ جاکے ہم بات کریں گے پھر آتا ہے بائیو جنیٹکس جس میں جنس کی regulation change recombination وغیرہ پر بات کی جاتے ہیں ہمارے پاس bachelor of homeopathic medicine and surgery جسے homeopathic بھی کہتے ہیں یہ بھی professional course ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس regional beliefs پر یا natural herbal medicines کو استعمال کرتے ہوئے human body کو treat کیا جاتا ہے یا جو healing process اس کو stimulate کیا جاتا ہے تو یہ بی ایچ ہے میں ساتھا کافی اچھی بھی یہ بھی intensive care ICU کے اندر ہمارے پاس intensive care technicians جو ہوتے ہیں وہ ایک professional ہوتے ہیں کافی skillful persons ہوتے ہیں جن کو ICU میں رکھا جاتا ہے کافی highly trained persons ہوتے ہیں یہ بھی ایک اچھی field ہے اس کے بعد bio chemistry آ جاتا ہے جس میں ہمارے پاس human cells biological process کون کون سے molecules پہ جاتے ہیں ان مغیرہ کی چیزوں پر study کیا جاتا ہے تو bio chemistry بھی ایک اچھی field ہے اگر آپ medical کی field سے تنگ آ چکے ہیں quit کرنا چاہتے ہیں medical کی field کو تو کون سے ایسے non medical courses available ہوتے ہیں جو آپ fs degree medical پڑھنے کے باوجود اختیار کر سکتے ہیں بیچلرین انجیننگ کو ایک اکتیار کرتے ہیں پھر بی ایسی تی بی ایسی ایسا agriculture english literature اکناومکس ایسا ی ایسی ایس ایس ایسا بیچلرین انجیننگ میں کیا کرتے ہیں آپ ماشینز انجنز اور جتنی بھی ٹیکنیکل پارٹس ہوتے ہیں کسی بھی انسٹرومنٹ ان کو جو دیکھتے ہیں تو اس کا یہ پروفیشنل فیلد میں آجاتا ہے بی ایس ایٹی سب جانتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجی کی جو فیلد ہے کافی واسٹ ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں کمیٹر سائنس کی فیلد میں بھی جا سکتے ہیں اگری کلچر کی فیلد میں سوائل سے ریلیٹڈ آپ کی پروپ سے ریلیٹڈ مینجمنٹ انیمل پولیٹری مینجمنٹ بغیرہ یہ بھی آپ اکتیار کر سکتے ہیں بی ایس انگلیش لیٹریچر میں بھی جا سکتے ہیں انگلیش لیٹریچر جو کہ کافی اچھی فیلد جو ہے اس میں آپ کے کر سکتے ہیں کہ ایزار پیچر جو ہے وہ آپ فردر پر موڈ کر سکتے ہیں انگلیش سکلز بہتر بنا کر بی ایس اکنومکس کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ کو بزنس GFG کی پروپ سے ریلیٹڈ چیزوں میں ڈیل کرنا data analysis investment or money related جتمیں بھی ڈیسیز ہوتے ہیں ان کے رسپوںसبلٹیز میں ہی میں بھی آجاتے ہیں چارٹڈ آ چانسی ہائیلی ویلیو فیلد ہے اور جو بچے اس کو کر سکتے ہیں جن میں انٹریجینت ہے جن کا میں اچھا ہے یا جو تھوڑا سا ہائیلی ویلیو فیلد میں جانا چاہتے ہیں تو اس فیلد میں آجاتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ بھی highly recognized لیکن یہ globally ہے پوری دنیا میں سی ہے تو پاکستان کے اندرہ valued ہے سی ایف ہے پوری دنیا میں highly جو ہے وہ کیا ہے valued courses This degree program comprise of financial, economical اور critical and analytical skills and strategies in corporate sectors ہوتا ہے Then آجاتا ہے سی ایس سی سنٹرل superior services بہت سے لوگ سی ایس ایس کو جانتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے 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 پری میڈیکل کیا ہے اس کے بعد آپ کے پروفیشنل پورس کرنے کے بعد سی ایس ایس کی طرف بھی جا سکتے ہیں جس میں اکیس سے تیس سال کے جو لوگ ہیں وہ اس ٹیس کے لئے کافی struggle کرتے ہیں اور struggle کرنے کے بعد یہ ٹیس کے لئے ہو جاتا ہے تو آپ کو کسی اچھی government sector کے اندر جو پوسٹ ہے وہ دی جاتا ہے پھر آجاتا ہے اگر آپ کے marks جو ہیں وہ ایک ایوریج student سے ہیں 40, 50, 60% کی range میں ہیں اور آپ medical کی فیلڈ میں بھی نہیں آگے فردر جائے وہ move کرنا چاہتے تو آپ کے پاس کون کون سے ایسے diplomas جو کہ ہمارے پاس available ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آجاتا ہے آپ کے پاس یہ diplomas ہیں جتنے بھی یہاں پر ہیں یہ 2 years کے degree programs ہیں جو کہ different professional institute جیسے hospitals کے related ہوگا تو hospital offer کرے گا کسی hotel management ہے کسی جگہ سے related ہے machinage سے related ہے تو industry offer کرے گی یہ industrial technician course ہیں یا specifically professionally related industrial related جو course ہیں وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں emergency intensive care sciences ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے medical laboratory technology mlt کا course بھی available 2 years کا technician ہوتا ہے anesthesia technician accident and emergency management blood bank technician کے طور پر cardiac care technician certified nursing assistant یہاں پر nursing نہیں ہے nursing assistant کے طور پر clinical microbiology dental surgeon assistant ہوتا ہے یا dermatology میں جا سکتے ہیں x-ray technician electronic technology ultrasound technology diploma in culinary arts ہوتا ہے diploma in hotel management diploma in b pharmacy bachelor of pharmacy 2 years کا ڈگری پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ چھوٹا سا medical store اپنے میں کھولنے کے قابل ہو جاتے ہیں professional cuisine ہوتا ہے professional baking ہے salon ہے catering ہے quality assurance machinist event management کر سکتے ہیں telecommunication technology میں جا سکتے ہیں mechanical technology computer hardware technology refrigerator air conditioning technology textile designing fine arts computer courses printing and graphic وغیرہ یہ سارے جو professional degree courses یہ 2 years پر محصیت ہوتے ہیں اور ان کو professional institutes کرواتے ہیں for example اگر آپ کے پاس medical سے related تو وہ course hospital وغیرہ یا different universities جو medical سے related وہ offer کرتے ہیں اسی طرح جو بھی courses وہ اس سے related جو field وہاں پر افر کیا جاتا ہے آپ یہ courses کرنے کے بعد مطلب کے ایک category یا ایک degree لے لیتے ہیں professional skills جس کو آپ اپلائی کر کے خود کے لیے آگے مواقع پیدا کرسکتے ہیں جہاں تک تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ہم سے پوچھ لیجئے اور یہاں پر کمنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ